موسیقی اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ ہے پاکستان کولیٹریزیشن کے چیرمین اسماعیل خان دمر ان کے ساتھ فیصلہ بار ڈیویجن کے صدر عمر خان ناصر اسماعیل خان دمر سے اس بارے میں پوچھتے ہیں حالہ و حال کرتے ہیں اسماعیل خان دمر صاحب سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جو آپ نے ہمیں وقت دیا یہ بتایا سر یہ جو آپ لوگوں نے تنظیم بنایا ہوا ہے یہ پاکستان بر میں ہے یا صرف چند شہروں تک محدود بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اسف ناصر صاحب آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آپ کے لئے نیک فائشات محبت کا ازار دل سے جنابی اسوسییشن ہمارا جیسے نام یہ آل پاکستان کول سپلائر اسوسییشن یہ پورے پاکستان کے لیول کے اوپر ہے اور اس میں اس وقت فیصل آباد کے اندر اس کا جو مرکزی ایڈ آفیس فیصل آباد میں ہے اور ساتھ ہی پورے پنجاب کے اندر ہمارے ستارہ ٹارہ آزلہ کے اندر ہمارے کابینے بنے ہوئے بلوچستان کے اندر ہمارے کابینے بنے ہوئے کے بکے کے اندر ہمارے کابینے بنے ہوئے اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد سندھ کے اندر بھی ہم جا کے ایدر آباد میں اپنے کابنوں کو انشاء اللہ تشکیل دیں گے اسماعیل خان صاحب آپ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صرف اور صرف سرمایہ داروں کے لیے لگے ہیں مثال کے طور پر بٹے والوں کے پاس یا ایجنٹ کے پاس یا جو ان کے ساتھ مزدور کام کرتے ہیں کوئی بٹے کی نہیں چاہ جاتا ہے کوئی بٹی میں گر جاتا ہے یا کوئی اور زخمی ہو جاتا ہے ان لوگوں کو آپ لوگ ان کے سرپرستی نہیں کرتے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں بٹے مالک یا ایجنٹ کے طرف داری کرتے ہیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں محترم آپ نے بڑا زبردست آپ نے سوال کیا ہے آپ اگر کبھی ٹائم نکالے جیسے کہ ہمارے ار جمعے کو میٹنگز ہوتی ہیں تمام کابنے پورے پاکستان میں جمعے کو شام کو اپنی میٹنگز بلاتے ہیں اگر آپ ٹائم نکالے تو انشاء اللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس لیول پر کام کرتے ہیں اور جو اس کے مستعق لوگ ہیں ان کے شانہ بشانہ ہم کیسے کڑے ہیں اور ان کے ساتھ کیسے ہیلپ کرتے ہیں اور آپ یقین جانے ہیں کہ آج تک ہم نے کسی سے نہ ایک روپیہ لیا ہے اور نہ ہم لیں گے ہم سارا ٹرانسپورٹ کا جو خرچہ ہمارا ہوتا ہے کانے پینے کا ہوتا ہے اور باقی جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں ہمارے سارے کابنے کے دوست اب آپ جتنے بھی عدیدار ہیں وہ خود ہی چندہ جمع کرتے ہیں اور کسی کے کام کے لئے مشن کے لئے علم دلہ جاتے ہیں اور علم دلہ کامیابی سے میرا سوال یہ ہے جو بٹے میں مزدور کام کرتے ہیں آپ لوگ امیروں کی یعنی بٹے مالک کی یہ جنٹوں کی طرف داری کرتے ہیں یہ تنظیم ہے جو وہاں بیچارے مزدور کام کر رہے ہیں ان کے لوگوں کی آپ کوئی ان کا نپرسانہ حال ہے آپ لوگ ان کا وہ کرتے ہیں آپ لوگ بٹے مالک کی طرف داری کرتے ہیں وہ بیچارے درپدر پیرتے ہیں اس بارے میں مجھے بتائے کہ یہ مزدور بیچاروں کو کیوں آپ نے ذرا انداز کرتے ہیں اور بٹے والوں کے طرف داری کرتے ہیں ہمارا اسوسییشن چونکہ کول سپلائر اسوسییشن ہے حال پاکستان کا اور میں اس میں آپ کو بتاتا چاہلوں کہ ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ جہاں پہ ہمیں بلاتے ہیں ہمارے ہلپ کی وہاں ان کو ان کو ضرورت ہوتی ہے اور الحمدللہ ہم ان کے معاملات ہم نے حل بھی کیے کسی دن آپ آئیں گے ہم آپ کو پورا ریجسٹر دکھائیں گے اور پھر لوگوں کے جو ویڈیوز ہم نے بنائے کہ معاملات ہلوے ساتھی پچھلے دنوں میں پنجاب کے اندر جو سموک کا معاملہ چر رہا تھا تو پورے پنجاب کے اندر بٹا اسوسییشن نے ارتال کی ہوئی تھی انہوں نے پھر ہمیں بھی دعوت دی ہم ان کے بھی شانہ و شانہ کرے تھے اور سب سے جو اچھی بات ہے کہ کول مائنز اونر اسوسییشن جو پورے پاکستان کی ہے اگر ان کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی لیول کے اوپر ہو گورنمنٹ کے حوالے سے ہو یا ٹیکسس کے حوالے سے ہم نے ان کی بھی شانہ و شانہ ار جگہ پہ آواز لگائی ہے اور ہمارے دروازے چوبیس گھنٹے میں نے جیسے ہوتا ار شربے سے منسلک چاہے ہو مزدور ہو بٹا مالک ہو انڈسٹری مالک ہو اور یعنی کاروباری طبقے سے دکاندار ہو ٹرانسپورٹ سے لیولیٹڈ ہو ہمارے دروازے چوبیس گھنٹے کے لئے ان کے لئے کلے ہو چاہے ان کے معاملات آسپٹلز میں ہو کچیریوں میں ہو پولیستانے میں ہو لوگوں کے ساتھ ہو انشاءاللہ ہم سب دوستوں کے شانہ و شانہ کریں نہ ہم نے پہلے کسی کے کسی کے ساتھ کوئی تفریق عملے کی اور انشاءاللہ کبھی کریں گے اسماعیل خان صاحب یہ بتائے آپ لوگوں کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو کابینہ جو تنظیم منایا ہے کولیسیشن سپلائزر کا اس میں سب بڑے بڑے سرمایہ دار یا بڑے بڑے لوگ ہیں یعنی میں آپ کو ساب بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں پھر بلک میلنگ بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسے رہے تو اس بات میں صداقت ہے کوئی نہیں جناب اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے یہ اس بات میں میں آپ کے ساتھ یعنی کہ اپنی جیسے آپ نے بات کی اس کی میں تائید کروں گا کہ یقیناً ہمارے کابینوں کے اندر ایسے دوست آبابے جو سرمایہ دار عزت دار لوگ ہیں اور آپ کو اسے ڈیفرنٹ ایک بات بتاتا چلوں کہ جناب ہمارے مرکزی کابینے کے اندر اگر آپ آئیں گے آپ کو ہمارے ساتھ سے آٹھ میمبر جو اچھے ان کا لیول ہے ان کو ہم نے جو پوسٹ دیوئی ہے وہ انتہائی غریب لیکن انتہائی میند کشل ہو گئے اچھے یہ بتائیں یہ جو آپ لوگوں کا کولیسیشن کا تنظیم ہے اس میں یہ بٹے والوں کے یا ٹریکڈ ریوروں ان کے پلاہ کے لیے یا ان کے کے لیے آپ نے کوئی پلاہی مرکز یا کوئی وہ بنایا ہے جی جی بالکل ہم اس کے اندر ابھی ہم نے ایک سال کا ٹائم رکھا ہوا ہے ہم نے تمام کابینوں کو یہ آرڈر جاری کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے جہاں جہاں پہ اس وقت کابینے بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ہمارے بلڈ بینکس ایمبولنس اور اس کے علاوہ جو دسپنسری ہوگی پری ڈسپنسری ہوگی وہ ایک سال کا ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ ہم غریب عوام کے لیے مستعق لوگوں کے لیے اس میں برکور کام کریں اور انشاءاللہ ہم ارف لیٹ ہوم پہ ان کے اگ کے لیے میں اکثر بتاتا ہوں کہ ہم غیر کانونی جو کاروبار کرتے ہیں لوگ یا غیر کاروبار غیر افلاقی ارکار کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی اپنے پریس کانفرنسز کے اندر بتائے کہ ہم ان کے دوست نہیں ہیں ہم ان کے ساتھی نہیں ہم اس کے دوست ان کے ساتھی جو اپنے اق بے ہوگا اور حکومت پاکستان کے کانون کے اندر اپنا کاروبار اور لینڈین کرے گا اسماعیل خان صاحب یہ جو بٹے میں ایک ایک بٹے میں پچاس ساتھ ستر مزدور یا اس سے زیادہ کم بھی ہوئیں گے یہ لوگ اکثر اس بٹوں میں مر بھی جاتے ہیں ان کے پیسی بھی پس جاتے ہیں ان کے بچے بھی زخمی ہو جاتے ہیں آپ جو پلائی دارہ بنا رہے ہو آپ لوگ اس میں ان مزدوروں کے بھی کچھ ان کے لیے بھی کچھ کرو گے پھر بلکل یہ سار ہے جتنے بھی چیزیں ان کے لیے کر رہے ہیں بولنس ہو گیا بلڈ بینک ہو گیا ڈسپینسریز ہو گیا اس کے علاوہ چندہ ہمیں کٹا کرتے ہیں جو غربہ ہوں کے لیے جو کپڑے راشن وغیرہ ہم نے پروگرام بنایا ہوا یہ کب سے شروع ہو گیا یہ تقریباً انشاءاللہ ابھی ہم نے ایک سال کا ڈیڈ لائن دیا ہوا ہے یہ دوہزار اکیس چل رہا ہے دوہزار بائیس کے اندر انشاءاللہ اسی ماہ میں میکسیمم ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکس کے اندر کابینے سوموں کے اندر کابینے ان میں یہ جو فیسلٹیزیں اویل ار کوئی سے کر سکے گا یہ رقم یہ تنظیم والے اپنے جیب سے دیں گے سارے رقم ابھی تک علمدلہ ہم نے کسی سے چندہ نہیں لیا ہم نے بڑے بڑے ایونٹس کروائے ہیں اور سارے اپنے جیب سے اپنے اخراجات سے کر رہے ہیں اچھا اسماعیل خان صاحب آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ جو تنظیم آپ نے بنایا تقریبا سال ڈیرھ سات دو سال ہو گیا ہوگا تو اس کے اس دوران آپ لوگوں نے تقریبا یہ لیند دین کے مسئلے کچھ ایسے بڑے بڑے واقع یہ مسئلے کبھی آپ نے تنظیم کے تنظیم کے تنظیم کیا کیا ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوتے جناب آپ کو یقینا خوشی ہوگی اگر آپ کبھی ہمارے کسی آفس میں تشریف لائیں گے کہ ہم اس وقت ہم نے کروڑوں کے اندر ایسا نہیں کہ پانچ کروڑ دس کروڑ بیس کروڑ ہم نے کروڑوں کے اندر لوگوں کے وہ پیسے نکلوائے ہیں جو ان کا اکتہ اور انشاءاللہ ان کو ملیں اور آگے انشاءاللہ ملتے رہے گے اور ایک اور بات میں اضافہ کرتا چلو کہ ہم اس اسوسییشن کو انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے الیکشن کے لئے ہم اس پوزیشن میں بھی جا رہے ہیں اس تیز کی تیاری میں بھی جا رہے ہیں کہ پنجاب اور باقی صوروں کے اندر ہم اپنے امیدوار بھی الیکشن اہمینے زور ایمپیس کے لئے کھڑے کھڑے وہاں پہ اسماعیل صاحب یہ آپ کا جو کول اسوسیشن سپلائزر ہے اس میں بھی اخلاب سنا ہے کہ تین چار دڑے ہیں یہ کیا کیسے مسئلہ ہے جناب کوئی خاص اتنے معاملات نہیں ہیں کچھ دوستہ بات ان کو شوق ہیں اور جب تک آپ کی اپوزیشن آپ کی نہیں ہوتی تو آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا تو اس لئے ہم نے ان کو بائی سمجھا ہوا ہمارے دروازے سب کے لئے پھلے گئے اور ہمیں اسے بڑا بہترین سبق مل رہا ہے اور جس کی راہ پہ چل کے اپنی سٹیڈی جی کو اپنے حساب سے بنا کے تو ہم الحمدللہ کامیابی کی طرف گام سنا ہے آپ لوگوں کا ابھی دوسرے تنظیم سے انزمام ہو رہے ہیں وہ لوگ آپ میں شامل ہو رہے ہیں یا آپ لوگوں میں شامل ہو رہے ہیں نہیں کافی سارے ایسے دوستہ باب ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے اس اس اسوسیشن کے اندر عصہ لینا چاہ رہے ہیں اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں اور باقی جو جنرلز یعنی کہ کاروباری لوگ ہیں کوئلے سے آٹھ کہ وہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے اسوسیشن کے اندر ہمیں بھی برپور حصہ دیں اور اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بور و فکر بھی کریں اور انشاءاللہ ان کو حصہ دینے کے لیے برپور طریقے سے کام بھی کریں آپ کا ایک چھوٹا سا پیغام اگر آپ بٹے والوں یا کوئل اسوسیشن والے کو دینا چاہتے ہیں جی جی بلکل اسوسو بھائی یعنی کہ اینسان کی سب سے بڑی عزت اس کا عزت نفس ہے میں تمام اپنے انڈسٹری مالکان سے بٹا مالکان سے اور اپنے جتنے بھی ڈپارٹسمنٹ سے سرکاری ان سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی بقا کے لیے اس ملک کی خشالی و ترقی کے لیے آپ کو تمام انسانوں کو برابر کی نگاہ سے دے ان کو عزت کی نگاہ سے دے کہ وہ آپ کے آفس میں آئے آپ کے مقام پہ آئے تو آپ ان کو چھائی پانی پلائیں ان کے عزت نفس کا خیال رکھیں باقی معاملات اللہ کی مہربانی سے چلتے رہیں گے اسماعیل خان صاحب دیر مہربانی آپ لکا بہت شکریہ سر آپ کیامے وقت دی بڑی مہربانی عصب صاحب آپ کی آپ کی یہاں پہ عامت مہربانی آپ کی آپ کی